آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جائے شریرام دوستو میڈا نام شبنم شک میں ممبئیٹ ہوں ایوتیا جھگتی ہوں پیدل یاد رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سوشل میڈیا پر فیمس ہونے کے لیے لوگوں نے بہت آسان طریقہ اپنا کے رکھا ہوا ہے کہ کسی بھی بڑے آدمی کے خلاف کوئی بات کہہ دو یا کسی بھی دھرم کے خلاف کوئی بات کر دو یا کوئی کام کر دو بہت آسانی کے ساتھ لوگ ہاتھو ہاتھ لے بھی لیں گے اور وہ آدمی مشہور معروف ہو جائے گا ٹھیک اسی کی ایک کڑی آج دیکھنے میں آدھی جو سوشل میڈیا پر ایک مسئلہ چل رہا ہے شبنم شیخ کو لے کر گے جو ممبئی سے لے کر ایوتیا تک کی پیدل یادرہ کر رہی ہے اور یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں شبنم شیخ ہوں ایک ہندوستانی مسلمان ہوں لیکن میں ایوتیا کی یادرہ پر نکلی ہوئی ہوں یہ اس کا دعویٰ ہے ایسا کرتے ہیں چھوٹی سی ایک ویڈیو کلیپ ہے کہ یہ بندی ہے کون اس کو بہلے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو اس کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گا کہ واقعی میں یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے اور یہ ایسا کیوں کر رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے سارے بات انشاءاللہ میں آپ کے روحہ رکلیش کروں گا لیکن آپ سے گزارش ہے کہ پہلے چھوٹی سی ایک منٹ کے کلیپ ہے اس کو دیکھ دیجئے اب کہاں جا رہے ہیں جائے شریرام دوستو میرا نام ہے شبنم شیخ میں موبائل ہوں آیوتیا جھتی ہوں پہلے یادرہ تجھتے آج کا میرا تیسرا دین ہے اور دوستو ہمیں رسطے پر بہت سارے لوگ ملے کو بھی شیردی جا رہے یادرہ کرنے کے لیے سائی باباک جی کے درشن کے لیے اور ہم نے ان کے ساتھ بہت انجوئے گیا اور انہوں نے ہمیں نہ کھانے کے لیے دیا تو یہ ہے شبنم شیخ جو موبائل کی رہنے والی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے میں آپ کو بتا دوں اس کی حقیقت کیا ہے یہ وہ لڑکی ہے جو گدشتہ جن تین چار سالوں سے سوشل میڈیا پر ہے انشٹاگران ہو فیس بوک ہو یوٹیوب ہو ہر جگہ یہ آپ کو نظر آئیں گی گدشتہ کئی سالوں سے یہ مشہور ہونے کی بہت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے وائرل ہو جائے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے آمدانی کا ذریعہ اس کے لئے کھل جائے لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہر طرف سے مایوسی ہاتھ آ رہی ہے اور کسی بھی طرف سے میں وائرل نہیں ہو پا رہی ہوں میری ویڈیو سے نہیں چل پا رہی ہے تو اس نے ایک بہت آسان طریقہ اپنایا وہ طریقہ یہی ہے کہ چلو کسی مذہب کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں کسی دھرم کو ٹھیس پہنچانے والے بات کرتے ہیں تو آسانی کے ساتھ پھر لوگ مجھے خاطورت لے لیں گے اور ہوا بھی یہی کہ آج یہ لڑکی اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لئے ممبئی سے پیتلی آترا کے نام پر ایویدیہ کے طرف نکل پڑی ہے اور جگہ جگہ لوگ وہاں پر اس کا استقبال کر رہے ہیں اور وہاں پر جب انڈرمیو دے رہی ہے تو ایک ہی لفظ بار بار زبان سے نکال رہی ہے کہ میں شب نام شیخ ہوں اور ایک خاص قسم کا نعرہ جو ہندووں کے یہاں پر لگتا ہے جے اس آر کا نعرہ جو جائی شریران کا شوٹکٹ ہے تو یہ نعرہ ہر جگہ وہ لگا رہی ہے اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے تو آخر اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد بلکل صاف صاف طور پر یہ بات سمجھ ماتی ہے کہ اگر اس کے ایکاؤنٹ کو آپ دیکھیں گے اس کا انشٹرگرام ایکاؤنٹ دیکھئے فیس بوک دیکھئے کوشش تو بہت کی ہے لیکن ہر جگہ اس کو ناکامی ہاتھ آئی ہے اب جب اس نے ناکامی دیکھی تو اس نے کامیاب ہونے کے لیے سوشل میڈیا پر فیمس ہونے کے لیے یہ طریقہ اپنایا ہے اب یہ مسلم ہے یا نون مسلم ہے یہ بھی ایک بہت بڑا متعاہ سوشل میڈیا پر چھڑا ہوا ہے تو میں نے بہت ساری ویڈیو کلیپس دیکھی اور اس کے جو میں نے کمنٹس تھے اس کو بھی دیکھا تو کسی کمنٹ میں میں نے پڑھا اور آپ ذرا سوچیں نا کہ ایک مسلمان ہو کر کے اتنا بڑا قدم کیسے یہ اٹھائے گی اتنا بڑا قدم اور ایک چیز جو بار بار ہم نے نوٹ کیا ہے ہم نے نوٹس کیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جان بوش کر مسلمانوں کو بدران کرنے کے لیے اور ہمارے ہندو بھائی اور مسلمانوں کے بیچ میں نفرت کو فیلانے کے لیے ایک سوچی سمچی پلاننگ ہے آپ مجھے بتائیے کہ اگر تمہیں ایودیہ کا یادرہ کرنا تو تم کرو ہم تو منا کرنے والے کوئی نہیں تم اپنے مرضی کے مالی کو کرو لیکن ہر جگہ رک رک کے ایک جگہ نہیں سائے کرو جگہ پر اور سائے کرو کرپ اس کی پڑی ہوئی ہے سب سے پہلے وہ انٹرویو میں یہی بولتی ہے جائی شریرام میں شمنام شہر میں مسلمان ہوں اور میں ممبئی سے ایودیہ کی آترہ پر نکل رہی ہوں تاہب مجھے بتائیے کہ ہر جگہ اس چیز کو فوکس کرنے کیا مطلب ایک ہی نعرہ اور پھر اپنا نام اور پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا ہر جگہ ایک ہی شوشہ اور ایک ہی چیز کو وہ شیئر کر رہی ہے آخر اس کا مقصد کیا ہے تو صاف طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ صرف اور صرف ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں نفرت پھیلانے کی ایک ناپاک سادش اور کوشش ہے بھئی تمہیں اگر جانا تھا تو تم جاؤ سکون اور اتمنان کے ساتھ جاؤ ہم رکنے والے کون ہیں تمہاری مرضی تم جس دھرم کو فولو کرنا چاہو تمہاری مرضی ہے ہمارا اس کام سمجھانا ہم تو سمجھائیں گے لیکن تم جگہ جگہ اس بات کو بول کر کے مسلمانوں کے آستہ کو ٹھیس پہنچا رہی ہو اور ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں نفرت کا ماحول پیدا کر رہی ہو تمہیں کیا ملے گا ذرا بتاؤنا ہندوستان ہمارا سیکولر ملک ہے یہاں پر ہمتوان مسلمان یا ہماری ہندو بھائی آپس میں میل محبت سے رہتے ہیں سب کے بیچ میں بہت سارے معاملات میں لیندے سب کچھ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ان نادان لوگوں کے ناسمجھی کی وجہ سے ایسے غلط حرکات کی وجہ سے ہمارے آپس میں نفرت کے آگ بھڑکنے لگتی ہے تمہیں کیا ملے ذرا بتاؤ تم اس کے ذریعے سے کچھ پیسے کمال ہوگی کچھ وائرل ہو جاؤگی فیمس ہو جاؤگی لیکن ملا کیا ہندو اور مسلمان کے بیچ میں تم نے نفرت کی بیچ بودھی ہے تو ایسے لوگوں کو بلکل پسے پوچھت ڈال دینا ہے ان کی ویڈیو کو نہ وائرل کرنا ہے نہ ان کو زیادہ لائک کرنا ہے نہ ان کو زیادہ سننا ہے تاکہ یہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں اور ایک چیز جو خاص میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر رہی ہے لیکن ذرا اس کے دوسرے ویڈیوز کو آپ دیکھیں آپ کو پتا چلے گا یہ کتنی گندی سادش کے تحت یہ کام کر رہی ہے اب ذرا دیکھیں اس کے پیچھلے ویڈیوز کو بلکل اوپن لے نہ سر پہ کوئی ہجاب ہے نہ کوئی بورکہ ہے یہ کہیں ڈانس کرتے نظر آ رہی ہے کہیں گانا گاتے نظر آ رہی ہے تو وہاں پر تو ان میڈم کو اپنا ہجاب نظر نہیں آ کہ ایسے مسلم ہم بھی ہجاب کا استعمال کر لیں لیکن جب یہ اجدیہ کے یاطرہ پر نکلی ہیں تو دکھا رہے ہیں کتنی بڑی مسلمان ہیں ہجاب لگا کر کے ہر جگہ وہی پر شیئر کرتے جارہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں میں شب نمشیق ہوں اس لئے ایسے لوگ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ایسے لوگوں کو بلکل یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے دھرم کے خاطر ایسا کر رہے ہیں اسے ہمارے دھرم سے پیار ہے محبت نہیں یہ سب جھوٹا دعویہ جھوٹا ڈھوم ہے یہ صرف اپنے فیمس ہونے کے لئے اپنے سیلف کے لئے سیلفش لوگ ہوتے ہیں اپنے سیلف کے لئے سب کام کر رہے ہیں اور مذہب کو آر بنا کر مشہور ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے بہرحال ہم تمام لوگوں کو تمام ہندوستانی بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ ایسے لوگوں کو بلکل بڑا ہوا نہ دے اور نہ ان کو فالو کریں نہ لائک کریں نہ ان کی ویڈیوز کو دیکھیں ایسے لوگوں سے سابدھان رہے ہیں اور ان کی وجہ سے آپس میں اتحاد کو ختم نہ کریں آپس میں جو میرے محبت ہے تو اس کو نفرت میں تبدیل نہ کریں یہ ہماری ہندوستانی سبیتہ ہے یہ ہماری ہندوستان کی کلچر کے تعلیم ہے اللہ پاک سب کو ہدایت دے کہ سب سیدھے راستے پر چلیں اور اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو خاص کر ہدایت دے کہ ہم صحیح راستے پر چلیں اور دوسروں کو صحیح راستہ بتانے کی کوشش بھی کریں واللہ تعالی عالم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ